اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اینرس اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اڈو فوٹو شاپ ٹیٹوریونز فور بیگنرز کا کورس چل رہا ہے آج جو ہے ہمارے اس کورس کی سیکنڈ کلاس ہے آج ہم مزید ایکسپیرمنٹ سیکھیں گے اڈو فوٹو شاپ کے ٹولز کے بارے میں سیکھیں گے کافی ڈیفرنٹ چیزیں ہم آج کی سیوڈیو میں سیکھیں گے جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہوں گی تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ہمارے سکورس کی پریویس کلاسز نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل کے پر جائیں گے جس کا نیم ہے ارنس گرافکس ہمارے چینل پر آنے کے بعد آپ پلیلسٹ کے پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس بٹن کے پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ہمارے چینل پر موجود ساری ویڈیوز کی پلیلسٹ میں جائیں گے اس میں سے آپ اڈو فوٹو شاپ ٹیٹوریوز فور بیگنرز اس کے پر کلک کر کے ہمارے سکورس کی ساری پریویس کلاسزیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں بینے وقت آپ لوگوں کا زائے کی بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں اڈو فوٹو شاپ اوپن کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس سمپلی اڈو فوٹو شاپ ہے سی سی ٹو تھاؤزن نائنٹین جس کا میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا تو یہ جو ہے ہمارے اڈو فوٹو شاپ کی بلکل ویلکم سکرین ہے جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس سکرین کے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا میسے اس سکرین کو ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل سمپل سا انٹر فیس ہے اس میں لکھا ہوا ہے ڈریک اینڈ ڈروپ آپ جو ہے اڈو فوٹو شاپ میں ایمیج کو ڈریک کر سکتے ہیں اور ڈروپ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے کمپوٹر میں سے فائل کو اوپن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں میں سمپلی کوئی بھی فائل ڈبل کلک کرتا ہوں تو وہ ہماری اڈو فوٹو شاپ میں اوپن ہو جائے گی میں اس کو فیلان یہاں پر بند کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس فائل کو یہاں پر بند کر دیتا ہوں اور اس کو بھی جو ہے میں ریسنٹ کو بھی ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اڈروپ فوٹو شاپ میں ایمیج کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لر فوٹوز لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ لائٹ روم فوٹوز اگر آپ کریٹیف کلاوڈ کے اوپر سائن ان ہوں گے تو آپ کو یہاں پر لائٹ روم کی فوٹوز شو ہو جائیں گی سب سے پہلے اگر آپ اس میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اڈروپ فوٹو شاپ میں تو اس کے لئے آپ لوگ کے پاس دو اوپشن ہوتے ہیں یا تو آپ اڈروپ فوٹو شاپ میں ایک نیو فائل جنریٹ کرتے ہیں ایک نیو ڈاکومنٹ جنریٹ کرتے ہیں اس کے پر کام کرتے ہیں اور سیکنڈ آپ لوگ جو ہے اپنے پریویس بنے ہوئے کسی پروجیکٹ کو اپنے اڈروپ فوٹو شاپ میں اوپن کر کے کیونکہ ہم بالکل بیگنرز ہیں تو اس لئے ہم کریٹ نیو کے اوپر کلک کریں گے کریٹ نیو کے بٹن کے اوپر کلک کرنے سے آپ لوگ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہوگی اس وینڈو کو آپ فائل کے اوپر جا کے اور نیو کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں اور اس کی شانٹ کٹ کی ہے کنٹرول اینڈ ٹیک ہے میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائیں گی اب یہاں پر ہمارے پاس اوپر لکھا ہوا ہے نیو ڈاکومنٹ یعنی کہ اڈو فوٹو شاپ میں ہمیں اگر نیو ڈاکومنٹ جنریٹ کرنا ہے تو جنریٹ کرنے سے پہلے ہمیں اڈو فوٹو شاپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم کس سائز کا جو ہے ڈاکومنٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کیا کیا جو ہے خصوصیات ہونی چاہیے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ریسنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے جو میں نے ڈاکومنٹس جنریٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ میں یہاں پر اڈو فوٹو شاپ میں کافی کام کرتا رہتا ہوں تو میں ڈیفرنٹ سائزز کے ڈاکومنٹ جنریٹ کرتا ہوں تو یہ سارے ڈاکومنٹ وہ ہی ہیں جو ریسنٹ پورشن میں ہمیں دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے سیف اگر آپ کا کوئی فیوریٹ ڈاکومنٹ ہے ایک فیوریٹ سائز ہے جو آپ بار بار یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سائز کو اس سیف والے پورشن میں سیف کر سکتے ہیں یہ بھی فیسیلیٹی اڈو فوٹو شاپ آپ کو دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ لکھا ہے فوٹو اگر آپ کو کوئی فوٹو ایڈٹ کرنی ہے کسی کے لیے فوٹو جنریٹ کرنی ہے یا فوٹو بھی کام کرنا ہے تو آپ اس طرح سے فوٹو والے ٹیپ کے اوپر آنکے ڈیفرنٹ آپشن کے اوپر آپ کلک کر کے فوٹو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے سائز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ سائزیز ہے اس کے بعد ہو گیا تو یہ سارے سائزز بائی ڈیفولٹ دو فوٹو شاپ میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آرٹ اینڈ ایلسٹریشن ہے اس میں آپ لوگ کے پاس ڈیفرنٹ سائزز ہیں اس کے پاس ویب سائٹ کے ڈیفرنٹ پیجز کے سائزز ہیں وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے پاس موبائل اپڈکیشن اگر آپ اڈو فوٹو شاپ میں یو آئی یو ایس ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کے پاس یہاں پر کچھ پریسیٹ ہیں جو کے آرڈی اڈو فوٹو شاپ میں بیلٹ ان میں سے سائزز لگا سکتے ہیں کافی فیمس ڈیوائیس جہاں پر سائزز دیا ہوتے ہیں جن کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فیلم اور ویڈیو ہے کوئی بھی اگر آپ فیلم کوئی مووی وغیرہ جو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں ایڈیٹنگ تو آپ ان سائزز کو یوز کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر ہے پریسیٹ ڈیٹیلز اگر آپ اپنا کوئی کسٹم دوکومنٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دوکومنٹ کو جنریٹ کرنے کے لئے جہاں پر اپنی ویلیوز ایڈ کرنے ہوں جیسے کہ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو نیو ڈاکومنٹ آئے وہ آئے 2000 پکزل اس کی ویڈ تو اور اس کی ہائٹ ہوں یونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے انچ سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹ اس کے بعد یہاں پر ریزولیوشن ہے میری اس ٹائم یہاں پر اور یہ پکزل پر انچ ہے یعنی کہ ایک انچ میں سینٹی ٹو پکزل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹن بات بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے کسی چیز کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر اس کی ریزولیوشن تھری فیفٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جو ہے کی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں یا موبائل پر انچ رکھ نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آرٹ موڈ کا آپ اپشن میں جو ہے ڈیفرنٹ آرٹ موڈ جنریٹ کر سکتے ہیں میں فیل آل اس کو جو ہے پن چیک کرتا ہوں میں اس کا آپ لوگوں کو تھوڑی دیکھ بات سمجھ گا ٹھیک اس ہم کلوز موڈ کے بارے میں سیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آر جی بی کلر ہے آر جی بی کلر وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے کبیوٹر کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جن کو پرنٹ آؤٹ نہیں کروائیں گے تو اگر میں کوئی ایسے چیز ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں جو کہ مجھے صرف کبیوٹر کی سکرین پر یا موبائل کی سکرین پر دیکھ نا ہے تو میں اس میں آر جی بی کلر یوز کروں گا اگر آپ لوگوں نے کسی چیز کو پرنٹ کرنا ہے جیسے کہ ویڈنگ کارڈ ہوگیا خاص خیال رکھنا ہے جس کٹیگری کی چیز ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے کلر کے موڈ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ریس آئے گی وہ ہم کس رنگ چاہتے ہیں وائٹ میں چاہتے ہیں بلیک میں چاہتے ہیں یا ہم یہاں پر جو ہے ٹرانسپرینٹ میں جاتے ہیں یا ہم اس کا کوئی کسٹم کلر رکھتے ہیں تو میں بائی ڈیفورٹ جو وائٹ ہوتا ہے وہ ہی یوز کرتا ہم اور اس بھی ڈاکومنٹ اگر آپ جنریٹ کریں تو یہاں پر اس کا پری سیٹ نیم آپ جو ہے رکھ جیسے کہ میں آپ پر کمی ایس گرافکس ٹھیک ہے ایک کلاس ٹو ٹھیک ہے میں یہاں پر یہ نیم رکھا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہی میرا ڈاکومنٹ سیف ہو جائے میں اگر اس کو نیکسٹ بھی یوز کرنا چاہوں تو یوز کر سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے یہاں پر اس وٹن کے اوپر کلک کرنا ہوگا میں سیمپل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ اس کا نیم رکھ سکتے ہیں تو میں فیلال اس پہ رکھتا ہوں ایجی یعنی کہ اس گرافک اس کے بعد میں اس کا پھرتا ہوں سیف پری سیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر سیف والے ٹیب کے اندر میرا یہ ڈاکومنٹ آ چکا ہے اب جو ہے نیکسٹ میں جب بھی یوز کر ہوں اس کو پر کلک کر اس کر سکتا ہوں اس کے بعد یا پہ create کے وطن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ڈاکومنٹ آ چکا ہے اس ٹائم جو ہے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ینشل لیاؤڈ یوز کر رہا ہوں اڈا فوٹو شاپ کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پاس یہ جو بلینک ڈاکومنٹ ہے اس کی اڈاو فوٹو شاپ نے بائی ڈی فول یہاں پر ایک لیئر بنا دی ہے لیئر کے جو ہے ونڈو میں ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کی ایک لیئر ہے جو کہ اس ٹائم لک ہے فرس پر ڈبل کلی کرتا ہوں تو اس لک کو ان لک کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہم اڈاو فوٹو شاپ میں کسی بھی چیز کو زوم ان اور زوم آؤٹ کی طرح سے کریں گے کیونکہ ہم اڈاو فوٹو شاپ میں ڈیزائننگ دیفرنٹ اوپشنز ہوں گے اور فوٹو شاپ میں ڈیفرنٹ اوپشن کے دورو ڈاکومنٹ کو زوم کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے اگر آپ اپنے کی بوکس سے کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے یہاں پر میں فوکس کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پر کی کلکولیٹر لگایا ہوا ہے کوئی بھی کی میں اگر یہاں پر پریس کروں گا تو اس کلکولیٹر پر آپ کو شو ہوگا کی میں کون سا بٹن پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کنٹرول کو پریس کروں گا اور اپنے کی بورڈ سے پلس کا بٹن پریس کروں گا تو یہ ہمارا ڈاکومنٹ زوم ان ہو رہا ہے کنٹرول پلس کے بٹن سے اگر میں اسی طرح اڈو فوٹو شاپ میں زوم آؤٹ کرنا جاتا ہوں تو میں کنٹرول جو ہے مائنس کا بٹن پریس کروں گا تو اس سے ہمارا دوکومنٹ زوم آؤٹ کرنا اس طرح سے ہم اس کو زوم کر کے اپنے کام بس فائل لے آ سکتے ہیں اور زوم آؤٹ کر کے ہم دوبارہ اس کو بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس میتھرڈ ہے زوم نگ کا وہ ہے ہم اپنے کی بورڈ زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ وے دیکھیں گے تو وہ ہیں ہم اگر کنٹرول اور سپیس بار کو ہولڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اپنے ماوس کے لیفٹ بٹن کو پریس کریں گے تو دیکھئی آپ سٹیپ ہمارا آرکوڈ زوم ہو رہا ہے اس طرح سے اگر ہم زوم آؤٹ کر نا ہے تو ہم آرٹ اور سپیس بار کے بٹن کو ہولڈ کر کے کلک کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اپنے دو میتھڈ یہاں پہ سیکھ لیے اور تیسرا میتھڈ بہت انٹرسٹنگ ہے جو کہ میں یوز کرتا ہوں ہم سموث لی اس طرح سے اڈو فوٹو شاپ میں چیز کو زوم کر سکتے ہیں تو وہ ہم کریں گے کنٹرول کو ہولڈ کر کے کنٹرول اور سپیس بار کو ہولڈ کر کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کر رحمہ تو دیکھئے یہ سموث لی زوم ان ہو رہا ہے اس طرح سے میں آرٹ اور سپیس بار کو ہولڈ کر ہوں گا اور اس کو دوبارہ پریس کر گا ماؤس کے بٹن کو تو یہ سموث لی زوم آؤ ٹ ہو رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے یہ پوری سکرین کے اوپر فٹ ہو جائے تو ہم اپنے کی بور سے کنٹرول زیرو کا بٹن پریس کریں گے یہ بالکل فٹ ٹو سکرین ہو جائے گا اوکی اوکی دوستو تو یہاں پر ہم نے ڈاکومنٹ کے جو ہیں جو بیسک انفرمیشن تھی وہ نے یہاں پہ لی اس کے بعد جو نیسٹ ہم دیکھیں گے وہ ہیں ٹول میں یہاں پر مختصر ٹول آپ لوگ کو بتاؤ گا کیونکہ ہماری ویڈیو کافی لانگ بھی نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں کلاس ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم نیسٹ کلاس میں سٹیپ بیس چیزیں سیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے فوٹو شاپ میں آرک بورٹ کس طرح سے جنریٹ کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو طریقہ بتاتا ہوں نیو پہ جنریٹ کرتا ہوں یہاں پر میں آرک بورٹ کے اوپر جو ہے چیک مارک لگاتا ہوں اور بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسی میں یہاں پہ کلک کیا دیکھئے ہمارے پاس سیمپل جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر یہاں پہ کچھ پہ نہیں لکھا ہوا جو ہم نے آرٹ بورٹ کے چیک مارک لگا کے ڈاکومنٹ جنریٹ کیا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس یہاں پر آرٹ بورٹ ون لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں جتنی ڈاکومنٹ جنریٹ کر رہا ہوں اوپر یہ ٹیب بائی ٹیب ہماری پاس شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آرٹ بورٹ کو ہم نے یہاں پر لے کر کو یہاں پر ایرو کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کو کلوز کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر نیچے ڈراؤ 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 اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرٹ مورڈ میں ہم یہاں پر سمپلی آرٹ مورڈ ون کے اوپر میں اگر کلک کروں گا جیسی میں نے اپ کلک کیا چاروں طرف ہمارے پاس پوزیٹیو سائن آ چکے ہیں تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرٹ بورڈ کو ڈبلی کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے ایک آرٹ بورڈ جنریٹ ہو گا اگر کروں گا تو اوپر لیفٹ کروں گا تو لیفٹ اگر رائٹ کروں گا تو رائٹ تو میں سیمپل نیچے کلک کرتا ہوں دیکھ دو آرٹ بورڈ یہاں پر ہمارے پاس آ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ آرٹ بورڈ بنا کے ڈیفرنٹ آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں آرٹ بورڈ جو ہے یہ زیادہ ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹول بار ہے میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا ٹھیک میں اس کے اوپر اگر کلک کروں گا تو سب سے پہلا ٹول ہے ہمارے پاس موف ٹول جیسی آپ اس کے اوپر موف ٹول کے اوپر کرسر اوپر سیمپلی یہاں پہ لیسے ہوں بی جی ٹھیک ہے یہ بیگراؤنڈ لیئر ہے میں سیمپلی موف ٹول کے اوپر جاؤں گا تو میں اس لیئر کو اس طرح سے موف کر سکتا ہوں اس ٹول کی مظر سے ٹھیک ہے یہ میں اس کو اس طرح سے موف کر سکتا ہوں اگر یہ لیئر ہماری لوگ ہوگی جیسا کہ پہلے ہم نے جب ڈاکیمنٹ جنریٹ کی تو یہ لیئر بائی ڈیفورٹ لوگ تھی تو یہ موف نہیں ہوگی تو دیکھیں میں اس کو اگر موف کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ لیئر موف نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے جس لیئر کو آپ نے موف کرنا ہو اس لیئر کو پہلے آپ نے انلوک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو موف کر سکتے ہیں اگر میں اس کے اندر جو ہے جاؤں گا تو اس کے ڈراب ڈون مینیوں میں ایک آرٹ بور ٹول ہے اس کی مدد سے بھی آپ اپنے آرٹ بور میں بنے ہوئے ڈاکومنٹ میں آرٹ بور جنریٹ کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ وے ہے آرٹ بور جنریٹ کرنے کا تو میں اس کو پورے کی سیلیکشن کرتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے ریکٹیگولر مار ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ٹول میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ پر ڈیفرنٹ آپشن آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹ ووڈ کے اوپر جیسے ہی پہ موف ٹول اوپر کلک کیا تو آپ دیکھ جو ہے سیکنڈ لیئر کے اوپر آ چکا ہے ایک چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ فوکس کرنی ہے کہ ارڈو فوٹو شوپ میں جتنی چیزیں آپ امپورٹ کریں گے یا کوئی آپ ایفیکٹ وغیرہ اس میں لگائیں گے سب آپ لوگوں نے ایک نیو سیپر لیئر کے اوپر لگانی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں چینجز کرنے چاہیں اس اوپجیکٹ کو ایفی ایڈیٹ کرنے چاہیں تو آپ ایزی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو لیئر ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس موو سیلیکٹ کے اوپر میں نے چیک مارک لگایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس لیئر کو یہاں پر سیلیکٹ کروں گا وہ آٹومیٹک لیئے یہاں پر اس لیئر بھی سیلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے جب ہم کافی ساری چیزیں ملٹی ڈیزائن یہاں پہ بنا رہے ہوتے ہیں اگر ہم ہم اس کو آپ اس ٹول کی مدد سے جو ہے سارے اوبجیکٹ کو ایزیلی موو کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس کے اوپر سے چیک مارک ہٹا دیں گے تو ہم اگر اس لیئر کے اوپر اگر کلک کرنا چاہتے ہیں بیک گراؤن کے اوپر تو ہم یہاں پر لیئر کو سیلیکٹ نہیں کرے گا جو ہماری لیئر ٹوپ پہ ہوگی اس ہی سیلیکٹ کرے گا حالا کہ ہم موف نیچے لیئر کو کرنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگ نے خیال کرنا ہے اس کو میں نے آپ لوگ کو سٹارٹنگ میں بتایا دوکمنٹ کو کرنے کے لیئے سارے سائزز یہاں پہ آویلیبل ہیں اس کے بعد یہاں پہ ویٹ اور ہائٹ اگر آپ کسٹم دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ آرٹ بور کا کلر چوز کر سکتے ہیں اپنی مرزی کلر ہوں اس لیئر کو کر دیتا ہوں یہاں پہ س ہائٹ یہ ہمارے پاس آئی کا ایک آپ شن ہے اس سے آپ کے لیئر ویزیبل ہوں گے اور ہائٹ ہو جائیں گے تو میں اس کو فلال کر دیتا ہوں ہائٹ ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے مہر ریکٹیگولر مارک ٹول تو یہاں پر جیس اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ہل کسی گائیڈ آپ کو یہاں پہ دیتا ہے کہ آپ کسی طرح سے اس ٹول کا یوز کریں گے دوستو یہاں پر سمپلی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ہمارے پاس سیلیکشن کا ٹول ہے اگر ہم نے کسی بھی چیز کی ہمیں اگر ریکٹیگولر میں سیلیکشن لے دی ہوگی تو ہم اس ٹول کا یوز کریں گے تو سمپلی میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کیا اس کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپشن سارے انیبل ہو چکے ہیں سب کو دیکھیں گے تو میں سیمپلی اس کے اوپر جا کے اس طرح سے سیلیکٹ کرتا ہوں اس ٹائم میں نے اس ٹول کی مدد سے جو ایریا سیلیکٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا پورا ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر جو یہ ایریا ہے اس ٹائم صرف اتنا ایریا سیلیکٹ ہے اگر میں یہاں پہ بلیک کلر لیا اوکی میں یہاں پر اس کے اوپر جاتا ہوں ٹھیک ہے میں سیمپلی اگر اس کے اندر پینٹ کرتا ہوں تو ہمارا جو کلر ہے وہ سیمپلی اس سیلیکشن کے اندر ہی آرہا کیونکہ ہم نے اس سیلیکشن سے اس کو بتایا ہے کہ یہ ہمار سیلیکشن کر کے ایک سیف ہم پینٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کلر باہر ایکسٹریکٹ نہیں ہو رہا سیلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سیلیکشن کو چھوڑ کے ہمارا باہر وانا ایریا ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے تو اس کے لئے ہم اپنی کی بونس کنٹرول شیفٹ آئی کا بٹن پریس کریں گے اس کا مطلب ہو جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایریا جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو ہمارا باہر وانا ایریا ہے اس کی سیلیکشن ہو جائے تو اس کے لئے ہم اس سیلیکشن کو کریں گے ان ورس کرنے کے نی ہم کریں گے کنٹرول شیفٹ آئی ٹھیک ہے یہ شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول شیفٹ پلس آئی تو ہم اس بٹن کو پریس کر کے ہم جو ہے اس سیلیکشن کو ان ورس کر لیں گے اوپوز سائٹ پہ کر لیں میں اب میں اس میں پینٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ ہمارے باہر کی طرف ہو رہی ہے ہمارے سینٹر والا جو ایریا ہے وہ بلکل وہی بیک گراؤنڈ کا کلر ہے جو کہ ہم نے جنریٹ کیا تھا کنٹرول زی کرتا ہوں کنٹرول زی سے ہم انڈو زی کا بٹن پریس کرتا تو وہ چیز دوبارہ redo ہو جاتے ہے میں اس کو کنٹرول زی کر کے undo کرتا ہوں اس کے بعد کنٹرول دی کر کے میں اس سیلیکشن کو ڈی سیلیکٹ کر سکتا ہوں مجھے اگر یہ سیلیکشن ختم کرنی ہے تو کنٹرول ڈی کا بٹن پیس کروں کنٹرول ڈی ڈی فور ڈی سیلیکٹ ہم کنٹرول سے کنٹرول پیس ڈی سے اس کو بھی سیلیکشن رہ سکتے ہیں اوکے دوستو اس کے پاس next ہم نے یہاں پہ اس کو دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے اس میں یہاں پر میں نے ایک سیلیکشن لی اس ٹائم جو ہمارے پاس سیلیکشن ہے وہ ہے نیو سیلیکشن ہم نے جو فرسٹ والا جو آپشن سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ہمیں نیو سیلیکشن بنا کے دے گا جیسے کہ یہ میرے پاس سیلیکشن ہے میں اگر اس کے اوپر دوسری سیلیکشن بنانا چاہتا ہوں تو یہ نیو سیلیکشن بنا دے گا ہماری جو پریویس سیلیکشن ہے اس کو ختم کر دے گا کیونکہ ہم نے آپشن ہی یہاں سے نیو سیلیکشن کا چوز کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے ایڈ ٹو سیلیکشن یعنی کہ سیلیکشن ایڈ ہو جائے گی اسی دینا سے ہمارے پاس جو تھرڈ آپشن ہے وہ ہے سب سٹریکٹ کا ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے جو ہے اس کو مائنس کر سکتے ہیں اپنی سیلیکشن کے کسی بھی سی فیشفک ایریا کو جو ہم مائنس کرنا چاہتے ہیں ایزی پاس رہے گر باقی ریموو ہو جائے گا ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں یہ اپنے کے پاس یہاں پر فیدر ہے فلیکس فکس ریشو ہے فکس سائز ہے کسی بھی سائز کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیلیکشن ہے فکس سائز کی تو سیمپلی میں اس پر پر کروں گا تو دیکھئے بلکل فکس سائز سیلیکشن آ رہی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر جا کے اس کو نارمل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ فکس ریشو کرنا چاہئے وہ کر سکتے ہیں میں اگر اس کو بائی ون کرنا چاہوں تو دیکھئے یہاں پر میں سیمپلی کروں گا تو مجھے ٹو بائی ون کے ہی یہ سیلیکشن بنا کے دے رہا ہے مجھے اس کو جو ہے لمبا چوڑا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ہماری پاس آپ اپشن ہے فیدر کا جیسے ہی میں اس کے اوپر کرسکر لے کے جاتا ہوں یہ 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 پر ایک شاور ڈسکرپشن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اپنے سیلیکشن کے ایجز کو سوفٹ کر سکتے ہیں تو سیلیکشن کے اوپر میں گیا اور یہاں پہ جانے کے بعد میں نے اس طرح سے کیا تو دیکھئے میں نے ایک پر یوز کی تھی لیکن یہاں پر اس نے جو ایڈجز ہے اس کے کورنرز کو سمودھ کر دیا ہے سوفٹ کر دیا ہے میں سو کرتا ہوں اور میں آپ کو اس کے بارے میں مزید چیز بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کلرز ہیں یہ ہمارے پاس دو کلرز میں دیئے ہوئے ہیں جس میں سے ایک کلر ہمارے پاس ہے اور دوسرا کلر ہے ہمارے پاس بیک گراؤن کلر تو ان کلرز کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے تو ان کلرز کو یوز کرنے کے لیے میں سیمپلی یہاں پر ایک میں اس کو کرتا ہوں فیدر کو زیرو ٹھیک ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں سیلیکشن ٹول کے اوپر میں یہاں پہ سیمپلی ایک سیلیکشن لی یہ فکس سیلیکشن آ رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کو کرنے نورمل ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک رینڈوم سیلیکشن لی ٹھیک ہے اس ٹائم جو ہمارے پاس کلر سیلیکٹڈ ہے وہ ہے بلیک اور بیک راؤن کلر میں ہمارے پاس ہے وائٹ ٹھیک ہے ہم اس بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کو کیا کلر پکر آگیا ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی کلر اس میں جو ہے چینج کر دیتے ہیں اور نیچے والے کلر کو بھی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں چینج اوکے تو یہ کلر میں یہاں پہ اس میں سیلیکٹ کر لیے اب یہاں پر دیکھ ہوتی ہیں میں اگر بٹن کے اوپر میں زوم کر دیکھ آتا ہوں میں اگر اس switch کی بٹن کے اوپر کلک کروں تو اس سے آپ ان کلر کو جو ہے آپ اس میں سویچ کر سکتے ہیں اگر میں سیمپلی بٹن کے اوپر کلک کروں تو اس کا جو ہے ڈیفورٹ فارگراؤن کلر این بلینک کلر آجائے گا اس کو ہم ڈی کے بٹن سے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سیمپلی کو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک اب دیکھیں میں نے یہاں پہ سیمپلی اپنے کی بوڑڈ سے ڈی کا بٹن پریس کیا تو ہمارے سیٹ ہو گئے جو کے پھوٹو کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے میں سیمپلی اپنے کی بوڑڈ سے جو ہے آرٹ بیک سپیس کا بٹن پریس کروں گا تو فالگراؤن کلر ہمارا آرٹ بیک سپیس کے بٹن کی مدد سے پورے ڈاکومنٹ میں فری ہو جائے گا اسی طرح سے ہم شیف میں یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سیم ڈیفرن چیز وں میں کلر یوز کر سکتے ہیں میں اگر اس میں بیک راؤن کلر یوز کرنا چاہتا ہوں تو بیک راؤن کلر کے لیے میں کنٹرول بیک سپیس کا بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس بیک گراؤن کلر آجائے گا ہم نے کلر کے بارے میں دیکھا اس کے بعد نیسٹ ہم میں ایک سپیرمنٹ کرتے ہیں فیدر کا تو یہاں پر ہماری پاس ریکٹیگولر ٹول ہے میں فیدر کو کرتا ہوں 20% یعنی کہ 20 پکسل ٹھیک ہے میں یہ پر سپیل ایک ریکٹیگولر ڈرو کرتا ہوں ریکٹیگولر جیسے ہی مرن ڈرو کی اس کے کارنرز سموث ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ میں اگر اس میں سمپل جاتا ہوں ایک نیو لیئر جنریٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں سمپل اس کے اوپر آنے کے بعد میں آرٹ بیک سپیس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو پچھلی بھار بیک گراؤنڈ کی لیئر کے اوپر کلر فیل کی ہے تھا اوہ تا ایج تو ایج بالکل شارپ لیکن جب میں ایک شیپ لگا کے اس کا فیدر بڑھا کر اس کو کلر فیل کرتا ہوں تو اس کے کورنرز سموث ہو جاتے ہیں تو فیدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کورنرز کو سموث کر سکتے ہیں سوف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے فیدر کا ایکسپیرمنٹ دیکھا اسی طرح سے اس کے اندر جو دراب لون میلیو میں مارک پول ہے یہ بھی بلکل سیم وہی چیز ہے جو کہ ریکٹیمگولر مارک پول ہے یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ نا ہے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر فیدر کے بارے میں ایک اور انٹرسٹن چیز میں آپ لوگ کو سکھاتا ہوں میں سمپلی اس سیلیکشن کو کنٹرول ڈی سے اس کے اوپر سیلیکشن کو میں سیلیکٹ کروں گا یہاں پر آپ لوگوں نے فیدر کو نہیں چھڑ ٹھیک ہے آپ سمپلی جائیں گے اس طرح سے سیلیکشن کی اس کے بعد اس کے اوپر کریں گے رائٹ کلک اور یہاں پہ جائیں گے فیدر کے اوپر اس جگہ کنٹرول زی کرتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں ایڈ میں یہاں پر سیکنڈ سیلیکشن لوں گا وہ بلکل شارپ ہوگی اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کرنا ہے تو ہم اس کو جو ہے فن بائ ون ہم کسی بی چیز کو ایز لی کر سکتے ہے اگر ہم یہاں سے کریں گے تو اس طرح سے کام کرے گا میں یہاں پہ کرتا ہوں اگر اس میں ایک ریکٹانگولر درو کرتا ہوں اس طرح سے تو یہ سوفٹ ہو گئی اگر میں سیکنڈ بھی درو کروں گا تو یہ ساری جو ہماری سیلیکشن ہیں وہ راؤنڈ ہی آتی رہیں گی یعنی کہ فیدر کے ساتھ ہی آتی رہیں گی تو اس لیے ہمارے پاس یہاں بہت بینیفٹ نہیں ہے اس کا جتنا ہم اس کو دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ڈی سے میں اس کو کرتا ہوں ڈی سیلیکٹ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سمپلی اپنے کی بور سے شفٹ کا بٹن پیس کروں گا شفٹ کے بٹن کو ہولڈ کر کے میں سیکنڈ سیلیکشن اس طرح سے یہ سبتا ہوں دیکھئے ایڈ ہوگیا ہمارے کس میں اگر آلٹ کا بٹن پیس کروں گا تو یہ ہماری سیلیکشن مائنس ہو جائے گی سبسٹ ہو ہو جائے گی اگر میں انٹرسیکٹ کرنا چاہتا ہوں شفٹ اور آلٹ دونوں کو ہولڈ کر کے میں اس طرح سے سیلیکشن دوں گا تو یہ ہماری سیلیکشن ایزیلی یہاں پر انٹرسیکٹ ہو جائے گی تو دوستو یہاں پر ہم نے بلکل بیسک ٹولز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم سٹیپ بی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں میری کلاس پسند آئی ہوگی اگر کلاس پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ہمارے کورس کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں ایک ایک ایکسپریمنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک امیزنگ ٹرپ بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کا فوٹو شوپ رنگین ہو جائے گا ہم اس کے لی آؤ کے ساتھ ہو اسی جو ہے گیم کھیلیں گے جس سے آپ کا فوٹو شوپ کافی لکنگ فل ہو جائے گا تو نیکس ویڈیو کا ویٹ